اسلام علیکم دوستو دوستو ایک بڑے قریبی دوست اپنا ایک قصہ بیان کرتے ہیں بتاتے ہیں کہ ایک مشہور ناشتہ پوائنٹ پر اکثر میں ناشتے کے لئے جائے کرتا تھا ناشتے والے کے پاس کافی رش ہوا کرتا تھا میں نے کافی دفعہ مشاہدہ کیا کہ ایک شخص آتا ہے اور کھانا کھا کر بھیڑ کا فائدہ اٹھا کر چپکے سے پیسے دیئے بغیر ہی نکل جاتا ہے ایک دن جب وہ کھانا کھا رہا تھا تو میں نے چپکے سے ناشتہ پوائنٹ کے مالک کو بتا دیا کہ وہ والا بھائی ناشتہ کر کے بغیر بل دیئے رشت کا فائدہ اٹھا کر نکل جاتا ہے آج جانے نہ پائے اس کو رنگے ہاتھوں پکڑنا ہے میری بات سن کر ناشتے والا مالک مسکرانے لگا اور کہنے لگا کہ اسے نکلنے دو کچھ نہیں کہنا اس کے بعد میں آپ سے بات کروں گا حسبے معمول وہ بھائی ناشتہ کرنے کے بعد ادھر ادھر دیکھتا ہوا جانسہ دیکھ کر چپکے سے نکل جاتا ہے پھر میں نے ناشتے والے مالک سے پوچھا کہ اب بتاؤ اسے کیوں جانے دیا کیوں اس کی حرکت کو نظر انداز کر رہے ہو جو جواب مجھے ملا وہ سن کر میرے رونگٹے کڑے ہوئے وہ ہوتل کا مالک کہنے لگا کہ اکیلے تم نہیں اسے نوٹ کر رہے بہت سے بندوں نے اس کو نوٹ کیا ہے اور مجھے بتایا ہے نہ بھی کوئی بتاتا تو مجھے خود بھی ہمیشہ سے اس کی اس حرکت کا پتا ہے مزید وہ کہنے لگا کہ یہ سامنے بیٹھا رہتا ہے اور جب دیکھتا ہے کہ میری دکان پر رش ہو گیا ہے تو چپکے سے آ کر کھانا کھا کر نکل جاتا ہے میں یہ سب جانتا ہوں لیکن میں ہمیشہ اسے نظر انداز کر دیتا ہوں اور کبھی نہیں روکتا نہ پکڑا نہ کبھی بیزت کرنے کی کوشش کی کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میری دکان پر رش کسی بندے ہی کی دعا سے ہوتا ہے یہ سامنے بیٹھ کر دعا کرتا ہوگا یا اللہ اس دکان پر رش ہو تو میں کھانا کھا کر نکل سکوں اور ہمیشہ جب یہ آتا ہے سچ میں میری دکان پر رش ہو جاتا ہے میں اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان اس کی دعا اور قبولیت کے معاملے میں ٹانگ نہیں یڑانا چاہتا کیونکہ میں نے اگر ایسا کیا تو اپنی بدبختی کو دعوت دوں گا یہ میری طرف سے نظر انداز ہی ہوتا رہے گا اور ہمیشہ ایسے کھانا کھاتا رہے گا دوستو اس ہوتل والے نے کتنی اچھی بات کی کہ کسی بھی شخص کی دعا کی وجہ سے آپ کی عزت میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے خواہ وہ دعا اپنے ہی بھلے کے لیے کیوں نہ کرتا ہو لہٰذا ہمیں اپنے ایردگرد کے لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے اور ان کی چھوٹی چھوٹی غلطی کوتاہیاں انہیں نظر انداز کر دینا چاہیے دوستو اگر ہماری ویڈیو چھلے گے تو پلیز لائک اور سبسکرائب ضرور کر لیجئے